دور کا واقعہ ہے حضور کی مکی دور کا واقعہ ہے جب میرے سرکار نے اپنی نبوت کے اعلان نہ کیا اور کسی کو پتہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول ہے اس دور کا واقعہ ہے ابو الحمسہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے کچھ سامان خریدا کچھ سامان تو خرید لیا تو میرے ذمبے پر حضور کی کچھ رقم باقی رہ گئی جو مجھے دینا تھا اس وقت میرے پاس نہ تھا تو میں نے کہا کہ حضور آپ یہی کھڑے رہیں میں ابھی گھر سے جا کر کے آپ کی رقم واپس کر دیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو واپس جانا بھول گیا واپس جانا بھول گیا ایک دن گزر گیا مجھے یاد ہی نہ آیا دوسرا دن گزر گیا کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور مجھے رقم مچانا ہے یاد ہی نہ آیا تین دن گزر چکے حتیٰ کہ جب تین دن پورے ہو گئے تو مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے تو محمد عربی سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو رقم نہ کر کے دوں گا جب انہیں یاد آیا تین دن کے بعد تو انہوں نے رقم لیا اور رقم لے جا کر کے جب اس مقام پر گئے جہاں پر حضور کو روک کر آئے تھے کیا دیکھا کہ تین دن کے بعد بھی اللہ کی رسول اسی مقام پر کھڑے ہیں غور کرو وعدہ کی پابندی کی اہمیت تین دن گزرنے کے بعد اللہ کی محبوب اسی مقام پر کھڑے ہیں اور ابو الحمسہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو جب دیکھا تو حضور کے چہرے پر بل بھی نہ آیا حضور کے ماتے پر شکن نہ آئی حضور ناراض بھی نہ ہوئے غصہ بھی نہ ہوئے اور صرف حضور نے اتنا فرمایا اے نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا میں تین دن سے تیرہ اس مقام پر انتظار کر رہا ہوں تو انہیں کہا میں ابھی رقم لے کر آتا ہوں چونکہ میں نے وعدہ کر لیا تھا تجھ سے میں یہی تجھ سے ملوں گا لہذا میں نے سوچا کہ اگر میں چرا جاؤں گا تو آئے گا اور میں نہ ملوں گا تو کہیں یہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے میں تین دن سے تیرہ انتظار کر رہا ہوں اے نوجوان تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا بتاو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے مصطفیٰ کے غلاموں میرے آقا علیہ السلام ایک شخص کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اتنا احتمام کرتے ہیں تین دن تک اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر کے صرف وعدے کی پابندی کے لیے صرف وعدہ کو وفا کرنے کے لیے میرے قریب آقا ایک مقام پر تین دن تک کھڑے رہتے ہیں تو بتاؤ کیا غلاموں کو یہ مناسب نہیں کہ غلام جب کسی سے وعدہ کرے اگرچہ مسلمان ہو اگرچہ کافر ہو بشرتے کی وعدہ پورا کرنا جائز ہو ناجائز چیز کا وعدہ پورا کرنا یہ درست نہیں ہے کسی نے کہا ہاں ہم تیرے ساتھ فلا دی مل کر کے شراب پینے گے شراب پینے کا وعدہ کر لیا تو یہ ایسا وعدہ ہے جس کو ناپورا کرنا واجب ہے ناپورا کرنا ضروری ہے پورا کرے گا تو گناہ ملے گا جائز جو وعدہ ہے اس کا پورا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کا فریضہ ہے اس کو پورا کیا جائے آج بتاؤ آج کتنا معمولی سمجھا جاتا ہے بات بات پر ہم وعدہ کرتے ہیں بس ابھی دو میٹ میں ہم کونچ رہی ہیں پتہ ہیں دو میٹ میں تو ہم پھون رکھیں گے گھر جائیں گے دو میٹ وہی خرچ ہو جائیں گے دو میٹ میں ہم پہنچ رہے ہیں جبکہ راستہ دس میٹ کا ہے بتاؤ یہ تو سراسر جھوٹ بھی ہوا اور وعدہ خلافی بھی ہوا جو بھی دو میٹ میں پہنچے گا نہیں یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے راستہ آئے گھنٹے کا ہے پہنچنا ہمیں گھنٹے میں بس دس میٹ میں پہنچ رہا ہوں آپ کھڑے رہو وہ انسان بچارہ سامنے والا دس میٹ ہو گیا گھڑی دیکھ رہا ہے بیس میٹ گزر گیا گھڑی دیکھ رہا ہے تیس میٹ گزر گیا چالیس پچاس میٹ گزر گیا ایک گھنٹہ گزر گیا ابھی تک نہ جا بتاؤ تمہاری وجہ سے جس کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے کتنا مشقت اس کو ہوتی ہوگی کتنی تکلیف پرداشت کرنی پڑتی ہوگی ہماری وجہ سے ایک مسلمان کو تکلیف بھی ہو اور وعدہ خلافی بھی ہو ہمیں بھی گناہ ملے مسلمان کو تکلیف دینے کا یہ گناہ وعدہ خلافی کرنے کا یہ گناہ کسی مسلمان کو مشقت میں ڈاننے کا یہ گناہ تو بتاؤ مسلمانوں کتنا گناہ ہمارے ذمہ پر ہو جاتا لہٰذا جس ٹیم جس کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے اور اگر آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو ہرگز ہرگز پھر وعدہ کسی سے نہ کرے حضرت سجدنا دعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور مجموع الزبائی کتاب الزہج کی یہ روایت ہے اللہ کے پیغمبر دعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو تم کسی سے ایسا وعدہ ہرگز نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو یہ نصیحت اپنے دل کے گوشے میں بٹھا لے سارے زندگی کے لئے یہ پیغمبر ہیں فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم کسی سے ہرگز وہ وعدہ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو چونکہ اگر تم وعدہ جس سے کیا ہے تم نے پورا نہ کر سکو گے پھر ہوگا کیا کہ تمہارے اور اس کے دلوں میں قدورت پیدا ہو جائے گی بغز پیدا ہو جائے گا دشمنی پیدا ہو جائے گی محبتیں نفرتوں میں بدل جائے گی اور ہوتا یہی ہے ہوتا یہی ہے قرض لیا ہے کسی سے کہ فلا تاریخ کو دے دیں گے پچیس تاریخ پچیس تاریخ گزر گئی دوسرے مہینی کی پچیس تاریخ آگئی قرض نہیں دے رہا ہے تو بتاؤ واپس نہیں لوٹا ہے کہ کیا محبت پیدا ہوگی دو مسلمانوں کے درمیان محبت باقی رہے گی ہرگز باقی نہ رہے گی یہ محبت نفرت میں بدل جائے گی یہ محبت قدورت میں بدل جائے گی یہ عذابت میں چینج ہو جائے گی یہ بغز و عنات پیدا کر دے گی لہذا فرمایا کہ وعدہ خلافی سے بچو اور کسی سے تم وہی وعدہ کرو جس کو پورا کر سکتے ہیں اور جس وعدہ کو پورا کرنے کی طاقت نہ ہو اور تمہیں پتا ہیں کہ ہم کسی صورت میں یہ وعدہ نہیں پورا کر سکتے ہیں